بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں پیکٹلی سرکس ہاں تو ادھر سے شروع کرتے ہیں یہ جو اوپر ایک ستون صاحب دیکھ رہے ہیں یہ ڈیوک آف یارک جو تا نا ادھر علاقہ ہے یارک جس کو بہتے ہیں اس کا جو نواب تھا اس کی یادگار میں بنا ہے اور یہ جو ہیں سامنے جدھر بھی چوک میں جائیں گے تو بھی نہ کوئی جنجو جو ہے اس کا یادگار ادھر ہوتا ہے اور یہ ان کا جو پہلا جو ایرچیب مارشل تھا ان کا ہے ادھر سے سیدھا ہم جاتے ہیں تو پیکٹلی سرکس آتا ہے رائٹ پہ جاتے ہیں جو تلفا کا سکویرہ تھا جو کل میں نے اپنے اوپ کو دکھایا تھا لیفٹ پہ جاتے ہیں تو وہ طرف بگینگم پیلس کی طرف نکلتا ہے یہ سارے یہ زار کے زمانے کی ہے جو زاری روس تھا اس کے زمانے کی یادگار ہیں اور باقی ان کے اپنے جو ہے نا ان کا جو بھی کوئی ہیرو یا کوئی بندہ گزرا تو اس کو یاد ضرور کر دیکھیں نہیں کہ اس کا مجسمہ یا یادگار ہوتا ہے دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤ یہ جو آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں نا یہ بیجلی کا نہیں ہے یہ گیس کا ہے اور آپ کو پتہ یہ کس کب بنا ہے یہ 1861 کو بنا ہے تو تقریباً ڈیڑھ سو سال ہو گیا ہاں تو ڈیڑھ سو سال ہو گیا کہ انہوں نے یہ لائٹ ادھر لگائے تھے اُس زمانے میں تو پہلے اس کو اس کے لئے جو نا یہ ساٹھ ہزار بلت تھی ادھر لندن میں تو اس کے لئے گوڑوں پہ بندے جا کے تو اس کو لائٹ کرتے تھے لیکن اب اس کے ساتھ الیٹر کا سسٹم بنایا ہوا ہے لیکن ہے تو گیس کے لیکن جو اگنیشن ہے وہ الیکٹر کی طرف سے اب سیدھا ہم جائیں گے تو بیکڈلی سرکس آتا ہے بیکڈلی ایک تواف تھی جو ادھر ناچی تھی اس کی یادگار پہ وہ سرکس بنا ہوئے جو ہم نے سنا ہے یہ تو بڑا وہ پورش علاقہ ہے ان کے لئے حسیدر جو ہے نا یہ دیکھو یہ ایجپٹ کا بینک بھی ہے اور سامنے جا کے لیفٹ بھی ہے نا پی اے کا آفس بھی ہے ہمارے پاکستان کے تو کیا بات ہے گا ہمارا ایمبیسڈر بھی بیشپ ایوینیو میں رہ رہا ہے بیشپ ایوینیو میں گر اتنا ہے اگر وہ بیچ کے تو تقریبا پورا پی اے ہمارا ٹیک ہو سکتا ہے پیرس کے وجہ سے لوگ زیادہ نہیں گئے تھے بس دو چار بندے ہوتے ہیں باقی ورنہ ادھر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ان دنوں میں یہ وی ای سینیما ہے آج کل تو بند ہیں ہمارے پاس اس کے ٹکٹ آتے ہیں میرے بینک کے طرف سے سال میں مجھے بارہ ٹکٹ علاو ہے تو وہ مجھے بیچتے ہیں اب تک تو خیر میں گیا نہیں ہوں ادھر فلم دیکھنے ہمارے علاقے نیر جو ہے نا ادھر جاتا ہوں لیکن کافی عرصہ ہوگی ادھر بھی نہیں کیا بھی سامنے جب آئیں گے تو وہ پیکٹ لی سرکت سے آپ لوگوں نے شاید فلموں میں دیکھا ہوگا تقریبا ہر فلم جو انگلینڈ میں بنتے ہیں اس میں ادھر کا سین ضرور ہوتا ہے تابعہ آپ کو نظر آ جائے گا آپ لوگ پہچان جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں بہت سے فلموں نے فلموں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ یو کہنی ہیں یہ درمین میں مجسمہ بنا ہوئے وہ ہیں وہ جو دوایب تھی اس پر برای پیکٹ لی بنا ہوئے ہیں سامنے وہ سکوئر ہیں آج کلوک اتنا زیادہ نہیں ہے یہ بہت سے شام کو بیٹھ جاتے ہیں کسی وقت بیٹھ کے تو اس کے لپٹ پہ جاکے تہودر پھر اکسفورٹ سرکس آتا ہے اور یہ وہ بوٹ ہے جدر ایڈو ٹیزمنٹ وکرہ لوگ کرتے ہیں اور یہ وہ سکوئر ہے اس کے سامنے سیدھے جائیں گے تو پلانت ہالی وود ہے کہ آدھنٹ شیوزنیگر کا اور سلاسٹر سٹیلون کا اکٹے بزنس ہے میں آپ لوگوں کو دکھا جاتا ہوں ہاں وہ سامنے ریجن سٹریٹ ہے اس طرح جاکے تو سو ہو آتا ہے جیدر وہ ڈسکو آگا رہے وہ دکھا دوں گا آپ لوگوں کو جاکے تو پہلے ہو جاکے تو پہلے ہیں جاکے تو پہلے ہیں یہ کینگڈم سویٹس ہیں سویٹس کی شاپ ہیں اور وہ سامنے جو ہے وہ گپس جو لیتے ہیں جو سیوینئر وغیرہ ہوتے ہیں اور آج کلمزی کی باتی ہے جتنی بھی سیوینئر سٹور ہے زیادہ تر ہمارے جو آفغانستان کے لوگ آئے تھے زیادہ تر ان کی ہے بڑے محنتی لوگ ہیں وہ کسی کے کام نہیں کرتے بس اپنے ہی کام کرتے ہیں یہ بیک سٹیج بار جو ہیں یہ گرامنر کسینو ہیں جو آخان ہے جس کو بولتے ہیں اب لوگوں نے کسی نے اگر امن میں کوئی نہیں ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا اس میں فلموں میں جس میں رولر ہوتے ہیں لوگ جو جواری کرتے ہیں اور یہ جتنی بھی شاپ سے یہ سیوینئر وغیرہ کے یہ سارے ہمارے افغانوں کے ہیں یہ لندن کا سب سے بڑا جو ہے ایم ایم وولڈ ہے اس میں سویٹ وغیرہ ٹوئیز وغیرہ بکتے ہیں اور وہ سامنے جو ہے نا وہ جو سینئر وولڈ ہے یہ زیادہ تر ادھر پیچھے سارے کسینوز ہیں جو آخانے ہیں اور کلب ہیں ڈسکوز جو بولتے ہیں ادھر ہمارے کلب بولتے ہیں یہ ایم پائر ڈسکو ہیں اندر کسینو بھی ہیں لیکن آج کل ڈسکو اور کسینو وغیرہ بند ہیں اور وہ سامنے وہ اوڈن سنیما ہے جب کلب کا پریمیر ہوتے ہیں تو ادھر ہوتا ہے ادھر ہر بندہ اپنے موزو میں ڈوب ہوتا ہے کوئی میوزک بجا رہا ہے تو کوئی وہ سکیٹنگ کر رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے نا سارے ادھر ہے سنیما ہے یا ڈسکو ہے یا کسینو سے جب ہم کس ملک میں آئے تھے تو پہلے چار پانچ سال میں ادھر بڑا پیسہ زائے کیا کلبوں میں اور ان چیزوں میں لیکن جب سے زیمواری بڑھ جاتی ہے تو پھر نہ تو کلب یاد رہتا ہے نہ کسینو اور نہ کچھ اور یہ آور ولوگ کر رہے ہیں ادھر سے ولوگنگ کر رہے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ بھی سینیما ہے یہ سارے رسٹرانٹ ہیں یہ آپ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ نورمل زمانے کے آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہے ایدھر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن ٹورسٹ بند ہے بند یہ ہے کہ جو بھی اس ملک میں آتا ہے تو اس کو چودہ دن گھر کے اندر گیا کسی محفوظ جگہ پہ رہنا پڑتا ہے اس ایک قارنٹین آج ہی تو میرا سٹیشن آگیا میرے خیال میں آج کیلئے اتنا ہی کیاپی ہیں پلیز لائک سبسکرائب ان پریس تابل ایکن فر مور اپ ڈیٹس اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں سبسکرائب